اسلام علیکم دانش کو زیادہ سردی لگی بھی کیونکہ جب سے اس نے شول لی اس کو شردی لگ رہی ہے شردی لگ رہی ہے اس کو شو کیا بات پہ چلے اب ہم بنا رہے ہیں یہاں پہ نہیں بنا رہی رہے میں ویڈیو بنا رہی ہوں بلکہ میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ یہ لوگ فائر والے گول گپے کیسے بناتے ہیں یہ بھی دکھاتے ہیں اور کھا کے بھی بتاؤں گی کہ یہ اچھے بھی لگتے ہیں یا نہیں اس کے بعد میرا تو کافی bad experience رہی ہے اس کو کھانے کے بعد لیکن میں آپ لوگوں کو end میں ہی بتاؤں گی آپ جتک ویڈیو میں میرے ساتھ رہیں اور میرے چینل پر نائے تو میرے چینل کو subscribe right now چینل کو subscribe کریں اور bell icon کے button کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ویڈیو اب تک پہنچ جائے میں اسی لئے یہاں پہ stall پہ آکے کھڑی ہو گئی ہوں تاکہ آپ لوگ دیکھ سکے یہ کس طرح بنتے ہیں اور آپ لوگ جا کے کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں یا ویڈیوز تک ہے یہ گول گھپے فائر والے یا کیا ہے جو بھی ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں کہ آپ لوگ بس ٹچ میں رہی ہے اور ویڈیو کو end تک ضرور دیکھیں گا تیار ہو رہے ہیں ہمارے فائر والے گول گھپے آپ پروسیجر اس کا دیکھتے جائیں یہ کیا چیز ہے یہ میں میٹھا جائے اور یہ یہ بھی میٹھا ہوتا دھائی دھائی ہوگی دھائی دھائی ہوگی دھائی دھائی ہوگی واو کیا بات بٹائی گھر خلاپی اور یہ ہری چھٹنی اور یہ ورمی چیلیز ڈال رہا ہے اوپر جو بیسن کی بنی ہوتی ہیں اور اس کے اوپر گلکن بھی ڈالا جا رہا ہے اب لیچ سی کے کیا فلیور آتا ہے ٹرائی کریں گے اچھا اچھا فائر مسالہ ہے اس کی ویرسے آگ لگتی ہے تو یہ فائر مسالہ اوپر ڈال رہا ہے اور اس کی ویرسے فائر لگتی ہے اوکے مطلب عجیب سا فلیور نہیں ہو جائے گا چلے دیکھتے ہیں کھانے کے بعد ہی پتا چلے گا اور یہاں سائٹ پہ میرے دو ببر شیر کھڑے ہیں میرے باڈی گارڈز کھڑے ہیں بھائی باڈی گارڈی ہوتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب کے بھائی اللہ سلامت رکھے بیٹھے چٹنی بیٹھے چٹنی سو میرے سبسکرائبرز فائر ہونے والی گولگپوں کے اوپر بی ریڈی تو یہ رہی جی فائر والی گولگپ پہ اب کھانا باقی رہ گیا اس کا فائر بوجھ گیا تھا کیونکہ ہوا چل رہی تھی اور میری بہن پیچھے سے آوازہ لگا رہی تھی کہ دوبارہ سے میرا برچھڑے منایا جا رہا ہے مسالہ کھانے میں نقصان تو نہیں دیتا بھائی بہت بیڈ ایکسپیرینس گزرا ہے آپ پلیز یہ مت کھائیے گا بہت عجیب سا ٹیسٹ اس کا آتا ہے یہ صرف ویڈیوز تک ٹھیک ہے بلوگرز یا جو بھی آپ لوگ ویڈیوز بنائیں لیکن کھایا نہیں جا سکتا سیریسلی یہ فائر والی گولگپ پہ مت کھائیے گا پلیز وہ گولگپ پہ میں نے فورا سے سپیٹ کر دیا کیونکہ بہت عجیب ٹیسٹ تھا اس کے بعد ہم نے یہ کھاؤسہ مگوایا ہے یہ بہت زیادہ پسند ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر یہ گارنشنگ کے لیے کچھ چپس وغیرہ ہیں اور بھائیوں نے زنگر مگوا لیا تھے کیونکہ ان کا بھی کافی بیڈ ایکسپیرینس رہا مجھے دیکھنے کے بعد جب میرا مجھے اتنا عجیب سا بن گیا کیا ٹائم ہو رہا ہے بھورا ٹائم نہیں نہیں تو آپ زنگر کھاتے وقت کوئی بھورا ٹائم نہیں تھا گولگپ پہ ٹائم کر لیے ہیں اس وقت ٹائم ہو رہا ہے گیارہ بچ کے اٹھارہ منٹ بہت زیادہ تھند ہے کافی عرصے کے بعد ماشاءاللہ کھراچی میں تھند آئی اور مجھے تو ویسے بھی اس ونٹر سیزن بہت زیادہ پسند ہے چلے جی آپ یہ ٹائم مت کیجے گا میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں فائر والے گولگپ پہ نوٹ ریکمنڈیڈ میں بتا رہی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گی تو جانا آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں میری ویڈیو کیسے لگی ملتے ہیں نیکسٹ اچھے سے ویڈاک کے ساتھ اللہ حافظ ٹاڈا